رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی جھوٹی قسم جان بوجھ کر کھائی تاکہ کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس پر نہائیت ہی غزبناک ہوگا راوی نے بیان کیا کہ اس پر عشس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھ سے ہی متعلق ایک مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کا جھگڑا تھا اس نے انکار کیا تو میں نے مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے میں نے کہا کہ نہیں انہوں نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے فرمایا کہ پھر تو قسم کھا عشس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا آ رسول اللہ پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال اڑا لے جائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہزین یشترون بید علیل امانم سمنا قلی اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے اہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پانچی خریدتے ہیں بخشوک 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 موسیقی